بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرہشتے سے ملاقات کی اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ مامالک الموت ہوں آپ نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو آچھا میری جانب سے ذرا مو پھر لیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مو پھر لیا پھر جب نظر کی تو دیکھا ایک خوبصورت اور کچھ لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے پھر کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں کہا بہتر ہے کہ میری جانب سے آپ مو پھر لیجیے تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو ایک مرد سیاہ شکل سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہیں اور اس کے مو اور ناک سے آگ اور دھوان نکل رہا ہے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہوگے جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا اے ملک الموت اگر فاجر تم کوئی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے میرے دوستو انسان کے اچھے اعمال ہی اس کی دنیا اور آخرت سے مار سکتے ہیں اور موت کے وقت اسے ملک الموت کا حسین چہرہ دیکھنے نصیب ہوگا اگر اعمار بورے ہوں گے تو ایسا ہی خوفناک اور دربناک چہرہ دیکھنے کو ملے گا جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہوگے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ